بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینز ہم سیکھ رہے ہیں کلاس سیون میتمیٹکس اس کے چپٹر نمبر سکس ہم سیکھ رہے تھے آج کی سویٹیو میں ہم اس کے ریویو ایکسرسائز کو اچھی طرح سے سیکھیں گے تھک اس کے علاوہ باقی ویڈویز کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مجھ جائیں گے آپ وہاں کلک کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آپ کے پاس کشن نمبر ون ہے انسرکل دا کریکٹ اوپشن ان دا فالوین سٹیٹمنٹ تو یہاں پ جو صحیح اپشن ہے اس کے پاس سرکل یوز کر دینی ہے تھک تو پارٹ ون ہے ایڈ is a polynomial of degree تو ایڈ جو ہے ایک polynomial اگر ہم اس کو مانیں گے تو یقینی بات ہے ایکس آنا چاہیے تو اگر آپ ایکس کو لیں گے تو یقیناً آپ ایکس ایڈ کو اگر آپ ایکس کی فارم میں لکھیں گے تو ایڈ ملٹپلائی بائے ایکس کی پاور زیرو کر کے آپ لکھ سکتے ہیں ہے نا تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا degree کتنا ہوں گے زیرو ہی ہوں گے تھک اگر ون لکھیں گے تو اس کے سات ایڈ ایکس ہوتا تو ون آتے ایڈ ایکس کا سکر ہے تو تو یہاں پہ ایک ملٹپلائی بائے ون کے لیے آپ ایکس کی پاور زیرو لکھ سکتے ہیں تو اس کا جو degree ہے وہ کتنا ہوں گے زیرو ہی ہوں گے آپ نے اس کے اوپر سرکل لگا دینی ہے تھک پارٹ اے ہے زیرو پارٹ ٹو ہے ایکس سکر پلس تھری ایکس سکر مائنس سکس تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ازا پولینومیل ایک پولینومیل کی فارم میں آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ یقینی بات ہے فیکٹر بنا کے انہوں نے دیا ہوا ہے ملٹپلائی کے شکل میں آپ نے اس کو ملٹپلائی کر کے کیا کرنا ہے پولینومیل کی فارم میں لکھنے کے بعد اس کے بعد بتانے ہے کہ اس کا degree کتنا ہے تو یقینی اگر یہاں پہ پلس ہوتے تو یقینی آپ یہی کہتے ہیں کہ یہ اس کا پاور ٹو ہے لیکن یہاں پہ ملٹپلائی ہے تو اس کا ملٹپلائی ہے پولینومیل کی فارم میں کنورت کرنے کے لیے اس کو ملٹپلائی کرنا ہے تو یقینی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایکس سکر ایکس سکر ہے جب آپ ملٹپلائی کریں گے نا ایک میکسیمم پاور ہوں گے وہ ہوں گے ایک سوکیر ضرب ایک سوکیر تو ایکس کی پاور فور ہی ہوں گے ٹھیک تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پاور فور کہاں پہ ہے فور ملکہ ڈگری فور جو فور ہے وہ یہاں پہ ہے پاٹ اے تو اس کے اوپر آپ نے سرکر لگا دینی ہے اس کے بعد اگلا ہے تھری زیرو اس اپولینومی علاوہ تو زیرو کے لئے یقینی بات ہے زیرو ملٹپلائی بائی زیرو ہی ہو سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو ہوا سکتے ہیں نا تو magicüllt x 1留 بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کا جو ڈگری ہے وہ کتنا ہوں گے تو آپ نے اس کے پر سرکر لگا دینی ہے اس کے بعد پھور ہے تھری اس کا کیوب تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولینومی علاوہ دگری اس کا پولینومی علاوہ مکسیمم جو پاور ہے possessions ہے تو آپ نے جیسے پر تھری کہاں پہ بی تو اس کے پر آپ نے ٹکر دینی ہے سرکر لگا دیجئے جگہ پرلس بی ا مائنس بی اس کا روٹ دیا ہوا ہے تو یقینی آپ جانتے ہی ہے یہ ہم فارمولہ یوز کر سکتے ہیں اے پلس بی اے مائنس بی تو اس کے لئے آپ سول کریں گے تو پہلے کا سکیر تو یقیناً اے کا روٹ کا سکیر ہوں گے ہیں نا اور اسی طرح دوسرے کا سکیر بیس میں مائنس ہوں گے تو بی کا روٹ کا ہر سکیر ہوں گے اب آپ جانتے ہی ہے کہ روٹ کے لئے ون آور ٹو ہوں گے ون آور ٹو تو یہ ٹو ٹو کینسل ٹو ٹو کینسل اس کے لئے ہم سکیر کو روٹ کے ساتھ داریک اس طرح سے کینسل کرتے ہیں تو آئیں گے آپ کے پاس اے مائنس بی ٹھیک تو اے مائنس بی ڈی ہے آپ نے اس کے پر سرکر لگا دینی ہے ٹھیک اگلا ہے آپ کے پاس سوال ہے آپ کے پاس سکیر آپ ایکس پلس ٹو آئی تو ایکس پلس ٹو آئی کا جو سکیر مطلب آپ نے کیا کرنا ہے ایکس پلس ٹو آئی کا ہول سکیر کا مطلب ہوتے ہیں بیریکی ڈیوز کر کے سکیر لکھ دینی ہے اس کے بعد اس کو سکیر لینے کے بعد جو آنسر آئیں گے وہ کتنا آئیں گے تو آپ جانتے ہی ہے پہلے کا سکیر اے پلس بی دو ٹرم کا اگر ہول سکیر ہو تو پہلے کا سکیر تو ایکس کا سکیر پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے یہاں پہ دوسرے کا سکیر دیا ہوا ہے تو پہلے ہم وہ کرتے ہیں تو دوسرے کا اگر سکیر لیں گے تو فور ٹو ٹوز آ فور وائی کا سکیر تو فور وائی کا سکیر یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بھی ہے ٹھیک اس کے بعد اگلا ہے پلس two a b تو two a b یعنی two zero two four اور x y four x y کہاں پہ ہے تو plus two four x y یہ ہے تو آپ نے اس کے پر سرکر لگا دینی ہے ٹھیک ٹھیک تو یہاں یہ آپ پر solve کر کے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلہ ہے دس سکر of y minus two x تو minus اگر ہو تو پہلے کا سکر پھر plus دوسرے کا سکر تو four x سکر اس کے بعد minus two a b آئیں گے تو minus four x y تو یہاں پہ minus four x y یہ ہے اس کے پر آپ نے ٹکر دینی ہے پارٹ اے اگلہ ہے آپ کے پاس اے ڈا پروڈکٹ آپ two x plus three اور x ان دونوں کو اگر آپ multiply کریں گے ضرب دیں گے تو آپ x کو یہاں ضرب دے سکتے ہیں تو two x کا سکر plus three x three x ہوں گے پلس ہوں گے یقینن تو plus two x سکر plus three x کہاں پہ ہے پہلا ہی ہے تو آپ two x سکر plus three اور یہ three x ہے تو سوری تو یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر circle use کر دینی ہے ٹھیک اس کے بعد اگلہ ہے the simplified form of اس کو اگر آپ simplify کریں گے تو ہم نے سکھا اگر multiply ہو ضرب میں ہو تو ہم اس کو a plus b minus b کر کے فارمولائیز کر سکتے ہیں لیکن یہاں بیس میں minus دیا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے a plus b کے بعد minus کو اس کے اندر multiply کر دینی ہے یہاں سے آپ بریکٹ کو ہاتھ آ سکتے ہیں تو minus a minus minus plus پھر b ہوں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ minus a یہ plus a cancel plus b اور plus b تو two b ہوں گے تو two b یہ کہاں پہ ہے یہ ہے تو آپ نے اس کے پر circle لگا دینی ہے ٹھیک اس کے بعد اگلہ ہے 10 3 1 1 اور تو یقین ہے یہاں پہ 1 ہوں گے 1 over 1 یہاں پہ بھی 1 ہوں گے ہے نا 1 over 3 1 over 9 تو آپ سمجھتے ہیں 1 3 9 تو اس کا منلاب 3 کا ملٹی پاس نیچے لکھنا ہے آپ نے تو اوپر 1 ہی آئیں گے 1 3 1 3 3 3 3 9 9 3 ڈیزہ کتنا ہوں گے تو انٹی سیون ہوں گے اگلا اور ٹرم سمجھ گئے ڈرنیسٹرم آف ڈا سیکوئنس اس کا اگلا ٹرم کتنا ہوں گے 1 over 27 ہوں گے تو آپ نے اس کے اوپر پارٹ بھی ہے اس کے اوپر آپ نے circle لگا دینی ہے ٹھیک اس کے بعد اگلا ہے question number two سوال ہے آپ کے پاس two find the perimeter آپ square of side x plus y تو یقینی بات ہے آپ نے کیا کرنا ہے perimeter نکانی ہے تو perimeter اگر ہو تو آپ جانتے ہی ہے perimeter کا مطلب کیا ہوتے ہیں تو اگر ایک square ہو تو اس کے لئے آپ direct یہاں پہ ایک site جو انہوں نے دیا ہوا ہے x plus y یہ انہوں نے دیا ہوا ہے تو دو site ہوتے ہیں تین site اور چار sites ہوتے ہیں اس کے لئے آپ four کے ساتھ اس کو direct multiply کریں گے تو آپ کو perimeter مل جائیں گے یہ ہی سکھا تھا نا ہم نے اگر square ہو اور اس کا perimeter نکانی ہو تو یقینا ہم four سے multiply کر دیں گے ایک site کو جو کہ انہوں نے دیا ہوا ہے تو یقینا یہ ہمارا perimeter ہوں گے ٹھیک تو باقی جو دیا ہوا ہے وہ ہے آپ کے پاس site انہوں نے دیا ہوا ہے تو site جو ہے one site وہ ہے آپ کے پاس x plus y آپ نے کیا نکانا ہے perimeter نکانی ہے تو اس کے لئے آپ جانتے ہی ہے four multiply by one site کر کے آپ لکھ سکتے ہیں تو یقینا یہاں پہ four multiply by x plus y ہوں گے تو یہ اس کو اگر آپ مزید solve کریں گے تو four کو x کے ساتھ بھی multiply اور four کو y کے ساتھ بھی multiply کر کے رکھیں گے تو یا یہ رکھیں یا اس کو solve کر کے یہ کیجئے گا دونوں آپ کر سکتے ہیں تو یہی آپ کا انسر ہوں گے ٹھیک اس کے بعد اگلا ہے three سوال ہے آپ کے پاس find the area تو یقینی بات ہے area آپ نکال سکتے ہیں area پھر کیا ہے آپ کے پاس square دیا ہوا ہے تو یقینی بات ہے دوبارہ کیا ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے site کو site کے ساتھ multiply کر دینی ہے تو ہم جانتے ہی ہے کہ اگر ایک site جو کہ یہاں پہ ہی کرتے ہیں تو solution کے بعد آپ جانتے ہی ہے کیوں اگر اس کا ایک site جو ہے نا وہ four a minus b ہو تو اس کے لئے جو area جو آپ کے پاس ہے وہ ہے آپ کے پاس length کا square بھی آپ کر سکتے ہیں یا length ضربے length بھی آپ کیا سکتے ہیں یا site جو کہ انہوں نے site کہا ہے تو site ضربے site بھی آپ کیا سکتے ہیں نا تو site ضربے site لکھے گا یہ زیادہ موضوع ہوں گے اس سوال کے لئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک site جو کہ انہوں نے دیا ہوا ہے four a minus b اس کے بعد جو دوسرا یا قرآنی بات ہے جو دوسرا site ہے وہ آپ یہاں سے ہی نکال سکتے ہیں کیونکہ square ہے اس کا یہ site یہ site اور یہ چاروں site برابر ہوتے ہیں تو یہ site multiply by a site کریں گے تو area آپ کو مل جائیں گے تو دوبارہ اسی کے ساتھ ہی multiply کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آپ یا تو square کر کے یا direct multiply کر کے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو square لیتے ہیں ان دونوں کو جائن کر کے square کر کے تو پہلے کا square four a کا whole square پھر plus دوسرا جو ہے اس کا square تو b کا square اس کے بعد minus اس کے بعد کیا ہوں گے two a b ہوں گے تو two four a اور b آپ اسے لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوں گے four a کا whole square ہے تو چار چوہ سالہ ہے square اس کے بعد plus b square minus چار دونی آٹھ اے بی ٹھیک تو یہ آگئے ہے آپ کے پاس اس کا area جو کی square کو انہوں نے دیا ہوا تھا تو area of square کر کے آپ یہاں پہ answer میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے question number four سوال ہے آپ کے پاس four find the area and perimeter of the rectangle تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا area بھی اور perimeter دونوں آپ نے نکالنی ہیں تو یقنی بات ہے rectangle انہوں نے کہا ہے تو دوبارہ وہی چیز length ضربے width ہوں گے یا length کا square آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس کا perimeter نکالنے کے لیے اس کو کیا کرنا تھا two کے ساتھ multiply کر دینی تھی دونوں کو پلس کرنے کے بعد تو کرتے ہیں سب سے پہلے نکالتے ہیں area تو area کے لیے آپ جانتے ہیں ان دونوں کو multiply کرنا ہے تو length یا length ضربے width ہی آپ لکھے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں five x plus one multiply by جو کی length انہوں نے دیا ہوا ہے five x minus one width دیا ہوا ہے تو ان دونوں کو اگر آپ sold کریں گے تو آپ جانتے ہی ہے اگر ایک کے ساتھ پلس ایک کے ساتھ minus ہو دونوں سیم ہو تو پہلے کا square اور minus دوسرے کا square کر کے آپ لکھ سکتے ہیں تو پانچ من سے پچیس x کا square minus one کا square one آئیں گے آپ کے پاس area ٹھیک اس کے بعد perimeter کے اگر ہم بات کرے تو we know date کر کے آپ لکھے گا formula two into آپ جانتے ہی ہے two into length plus width تو یہ دوبارہ لکھیں گے formula 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 لکھنے کے بعد two into length plus width تو five x plus one اس کے بعد کیا ہے پلس ہے تو بریکیر use کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر minus ہو تو بریکیر لازمان use کرنی ہے تو minus one plus one کے ساتھ cancel ہوں گے ان دونوں کو پلس کریں گے تو two into five five ten تو ٹین ایکس اس کے بعد اس کو multiply کریں گے تو دس دونے بیس ایکس آئیں گے آپ کے پاس answer جو کہ کیا ہوں گے اس کا perimeter ہوں گے ٹھیک تو یہ perimeter اور area پورا لفظ لکھے گا لازمان تو اس ویڈی میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو آپ کو description میں link مل جائیں گے five سے لے کر 11 تک کے جو question دیا ہوا ہے اس کے آپ وہاں کے لئے کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ